جے جے سری راہ ہے جے جے سری راہ ہے جے جے سری راہ ہے جے سری راہ ہے گھنشورایا مردیا س��رہ پری آیا لما درائے زugalائے دیکھے نی دایا ناغانانا نیا سرطن یجنگی بھو ستایا گوری شتایا گننا تنبو نمشتے وَلْسِي بِبُوشِتْ قَرَانَّ وَنِيرَ دَعْوَا پِتَ عَمْبَرَا دَرُنَ بِمْبَ پَلَا دَرُوشْتْ پُورْنَ دُسُنْدَرَ مُخَانَ رِنْدَرَتْرَ کرِشْنَ آتْ پَرَمُكِمَا پِتَ تَتْمَ حَمْنَ جَانِ یمْبْرَ مَرْمْدْرَ نَارَدْ دِي سْنَ مُخْحَيْا آلَقْ خِتُو نَسَحْسَا پُورُسَسْتْسْتْسْتْسْتْسْتْسْتْسَ موسیقی 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 اور نال میں ہمارے شریعی بیویگ جی آپ شب کو نوان حندہ بیراجیت میری ماتائیں میرے بھاگوات رشی کی جن وندنیا یجمان پیٹ پر بیراجیت شریمان گلاب سم پٹیل جی وندنیا ماتا جی شریعی مطی مونی بائی جی بیراجیت سمپون ویشنب کتھا رشی کی جن جن آپ سب کے حردے میں اپنے رادہات کرشن بھگوان کا درشن کرتے ہوئے شریعی رام میں سب جگ جانی کروں پرڑا مجوری بھگانی آج چھٹمیں دن کی آترہ میں ہم لوگ آئے بڑے آنند سے سشٹم شمسر کی آترہ بڑے پریم سے ہم سب لوگ کریں گے بڑے بھاوشے سشتم شمسر کی آترہ کو ہم لوگ کریں گے دو مینہ پورو میں حرینام کرتن پرانت میں چھٹمیں دن کی کتھ کریں پریبیش موسیقی 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 میلو ڈادا یا مڑے گردھاری گردھاری شام بنواری بنواری شام گردھاری بنواری شام گردھاری بنواری شام گردھاری بنواری شام گردھاری میرو ڈادا رام گردھاری میرو ڈادا رام گردھاری بنواری شام گردھاری بنواری شام گردھاری مڈنو پذربا آئے رامن سرکاک گردھاری جینے حیت ہوا مردھاری شام گردھاری مboysیت کی قدران یا رام گردھاری مجھن دOpen موسیقی 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 برندہ ون میں چل کر کے یمونہ کے کنارے باس بنایا جائے پینے کے لئے گوہوں کو یمونہ جی کاجل چرنے کے لئے برندہ ون کی شندر گھاس اب سارے برجوانسی کو کل چھوڑ کر کے جا کے برندہ ون میں باس بناتے ہیں برندہ ون میں شندر باس بناتے ہیں بھاکر جی جب میرے برندہ ون پہنچے ہیں شکدیو گوشت رومی کہتے ہیں راجہ پرکھت اور میرے گوھند کو سب سے زیادہ اگر کچھ بھی پریالگا جیون کال میں لیلا کال میں تو وہ سب سے زیادہ پریالگنے والا دھام سری دھام برندہ ون ہے ایک بار برہم سے بولیے سری رادہ برندہ ونہم سمپری بیشتی راما مادھا بھائیو نپا مہراج بھگوان سری گوویدکا اور بھگوان کرشن کا دونوں کا راما مادھا بھائیو نپا اتنت پرسنے ہیں سندر درد دیپا ولی کا تہوہار آیا دیپا ولی کے آٹھ میں دن بھگوان میرے سندر کچھنی لگائے مور مکٹ پہنے اور مر لی لیا اور میرے سرکار گئیا چرانے کے لیے تیار ہو گوپال بھن گئے میرے بھگوان میں نیویدن کر رہا تھا آج میرے گوپال پرہو کئیا لے کر کے گوچارن کے لیے تیار ہوئے چھوٹا سکھ نہیں آیا چھوٹے چھوٹے گوال بھار آہاں گوویند آج گئیا چرانے کے لیے چلنے کو تیار ہوئے ہیں ننڈ بھاو نے بنا کیا لالا یہ گئیا چراؤے کو اس سمیں نہ آئے گوویند نے جید ہی جو پکڑ لیا تو گرو گرگا چارجی کو بھلایا گرو گرگا چارجی سے سندر مہورت پوچھا اب گرو گرگا چارجی سے مہورت پوچھ کر کے ہاں گرگا چارجی نے ایک بڑا سندر پاون تیتھی ہے اشتیمی تیتھی ہے اشتیمی کو ہی لالا کو جنم بھائیو ہے اجا ایک کام کرو گو چارن کے لیے انومتی دے دو آج سے اس تیتھی کو ساری دنیا والے گو پاشتیمی نام سے جانے گے گو پاشتیمی مہا پربس سے بھگوان نے گئی اجرانہ پرہو نہیں گیا گوالوالوں کے ساتھ میں گئی اجرانہ پرہو نہیں گیا مہارات جب جنگل میں بھونک لگتی ہے نا گئی اجرانہ پرہو نہیں گیا تو گوالوالوں کا ہی جھوپن بھگوان کھاتے ہیں بھگوان میرے گوالوالوں کا جھوپن کھاتے ہیں کلے ہوں ساتھ میں لے گھر کے جانے ہیں تو کئی بار جان بھوج کر کے بھول کر آتے ہیں گھر میں اگر گھر سے لے کر کے جاؤں گا تو مجھے پھر اپنے گوالوالوں کا جھوپن کھانے کا نہیں ملے گا اور ان گوالوالوں کا جھوپن کھاتے ہیں میرے گوویند یہ پریم ایم پریم نہ جانے نیم کو ار نیم نہ جانے پریم جہا پریم تہا نیم نہیں اور جہاں نیم تہا پریم پرماتما نے اس پریم کے وسیبھوٹ آ کر کے اپنے برمہ تتت کو بشمرن کر دیا میں برمہ ہوں بھگوان یہ بھول گئے گوالوالوں کے ساتھ میں گوالوں کا جھوپن بھگوان کھاتے ہیں بھرمہ جی کو بھرمہ جی کے من میں سنگتہ ہوئی جو جس کے مارے میں ہم سنتے تھے کہ ستھا بھرتم ستھا پرم تر ستھا ستھا سیونیم نیچم ستھا 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 امرت ستھا نیترم ستھا آتما کم توم سرنم پرپنا یہ وہی ہے کیا جو جھگت کا پالن کرنے والا ہے وہ گوالوں کا جھوپن کھا رہا ہے اور کھانے کا بھی کئی سا دھیان دیسے سنیئے اچار اچار لیا اور پہلے ایک گوالے کو کھلایا جب گوالے نے اچار کو چوس لیا تو بھگوان نے اس کے موں سے نکال اور پھر بھگوان سواد لیا جو جھگت کا کرتا جھگت کا پالن کرتا جھگت کا دھرتا ان گواریوں کو جھوٹا کھا رہا ہے بھرمہ نے کہا آج پرکشان ہوں گا اور بھگوان آنود بھینود میں اتنے مغن ہو گئے کہ گئیا بچڑے چرتے چرتے دور چلے گئے بھرمہ جی نے بھگوان کے جتنے بچڑے تھے بچیاں بچڑے چھوٹے چھوٹے سب بھرمہ جی نے چورا لیا بھگوان نے گوالوالوں کو بھیجا جا کے گئیا بچیاں ڈھونڈ کے لاؤ جب ڈھونڈنے گئے گوالوال تو جدنے گوالوال لگے سب کو بھرمہ جی نے چورا لیا بھرمہ جی بھرمہ جی نے چورا لیا بھرمہ جی نے چورا لیا بھرمہ جی بھرمہ جی جتنے بچڑے چوری گئے تھے سویم بھگوان اتنے بچڑے بن گئے وہ آنند ہے وہ آنند ہے ہری آنند ہری آنند جتنے گوالا چوری گئے اتنے گوالا بن گئے جتنے گوال اب گوالے تھے تو ان کی لاتھی ڈنڈے بھی ہاتھ میں رہے ہوں گے تو بھگوان سویم ڈنڈے بن گئے بھگوان کپڑے بن گئے بھگوان ہی سوہاو بن گئے بھگوان ہی گون بن گئے اور بن کر کے آج سب گھر پہنچے جیسے ہی گھر پہنچے میرے بھائی باپ بڑے بھنس سنیوں آج ہوں بچڑے پرمہ نے چورایا تھا بچڑے بھگوان بنے ہیں جب آج ہوں بچڑے یہ بات کسی اور کو معلوم نہیں ہے گوپیگ والوں کو گاؤں والوں کو کسی کو پتہ نہیں جیسے سام کو بچڑا کھولا گیا نا گو ماتا کو پینے کیلئے بچڑے جاتے ہیں آج ہوں گو ماتا ہیں اپنا احباد سوکار کرتی ہیں یہ میرا گو تنوں ست ہو گیا ہے آج بھگوان سویم بچڑا بن کر کے مجھے پی رہے ہیں آنکھوں سے پریما سرو بہ رہا ہے آنکھوں سے پریما سرو بہ جا رہا ہے آج بہت پریم کر رہی ہیں وہ گو ماتا اپنے بچڑے کو چاٹ رہی ہیں اور اور روج سے زیادہ پریم کر رہی ہیں گوالے گوپیاں سوچتے ہیں جتنا پریم آج کر رہی ہیں کئی اپنے بچڑوں کو اتنا پریم ہم نے آج کے پہلے کبھی نہیں دیکھا کیوں کیوں کہ گو ماتاوں کو معلوم ہے کہ یہ بچڑا نہیں یہ میرا کرشن ہے یہ سویم کرشن آج ہمارے دودھ پی رہا ہے آج ہمارے سمکچ میرا کرشن ہے بچڑا بن کر کے یہ گھٹنا ایک سال چلی ایک سال برمہ جی کا صرف ایک دن بیتا برمہ جی کا ایک دن اور منسیوں کا ایک برش دونوں برابر ہوتا ہے برمہ جی نے بیچار کیا چلو دیکھو تو صحیح دیکھو تو صحیح اس دھوگی کی اب پول تو کھلی ہی گئی ہوگی جو جھوٹا موٹا بھڑوان منا گھوم رہا ہے برمہ آئے دیکھنے کے لیے جتنے گئیا بچڑا برمہ نے چھرایا وہ سب برندہ ون میں چر رہے ہیں جتنے گوالوں کو برمہ لوگ میں چھوڑ کے آئے وہ سب برندہ ون میں چر رہے ہیں برمہ جی نے بیچار کیا یہ ہو کیا رہا ہے ان کو تو اوپر چھوڑ کے آیا یہ نیچے کیسے آگے اچھا برمہ نیچے دیکھنے آیا کہ ترمت میرے برمہ بنے اور برمہ لوگ دوار پالوں سے کہا دوار پال اس سمیں نکلی نکلی برمہ خوب بھوم رہے ہیں برمہ میں ہوں نکلی برمہ آئے وہ اکڑ کڑ کے برمہ 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 نہیں آئے ایک بار ایک بار بادساہ اکبر نے بیرمہ سے پوچھا بھگوان کرتا کیا ہے اس پرسنے کا جواب مجھے کل تک میں چاہیے اگر تم نے جواب نہیں دیا تو راج سے نسکاسد کر دیے جاؤ گے بیرمہ برمہ برمہ اس نے اپائے سوچا بڑے دھیان سے سننا سبح سبح میں جاتے ہی باج اکبر نے بیرمہ بھگوان کرتا کیا ہے بیرمہ بھیرمہ نے کہا سرکار میرا پہلے پرسنے تک آپ جواب دیں بولے پوچھو بولے سرکار پرسن پوچھنے والا بڑا ہوتا ہے جواب دینے والا بڑا ہوتا ہے بادساہ اکبر نے کہا جواب دینے والا گروہ ہوتا ہے اور پھرسنے پوچھنے والا سسس ہوتا ہے بیرمہ نے کہا یہ کشی نیتی ہے گھرو نیچے کھڑا ہے اور چھیلہ گدی میں بیٹھا ہے بولے مطلب بولے جواب دے دوں گا پہلے مجھے گدی میں بیٹھنے دو تم نیچے کھڑے ہو جاؤ دھیان سے سنیوں بیرول نے باج ساہ اکبر کو نیچے کھڑا کیا اور بیرول سویم جا کر کے گدی میں بیٹھنے دی گدی میں بیٹھتے ہی بیرول بولے پوچھو اکبر کیا پوچھ رہے تھے پوچھو ارے بولے بیرول بتاؤ بھگوان کا کام کیا ہے بھگوان کرتا کیا ہے بولے پرس نے پوچھنے کی تمیز نہیں ہے دروازے میں جاؤ پہلے اور دروازے سے جہار لگاتے ہوئے دروازے میں پوچھا دیا اکبر کو باندھ ساہ اکبر دروازے سے جہار لگاتے ہوئے مہراج بھیرول کی جے جے کار ہو بھیرول کی جے جے کار ہو بتایا جائے بھگوان کرتا کیا ہے بولے بادسا ہے ابھی بھی سمجھ میں نہیں ہے بولے نہیں بولے سمجھاتا ہوں دو منٹ پہلے اس گدی کے مالک تم تھے دو منٹ بعد دیکھ لو اس گدی کا مالک میں بن کر کے بیٹھا ہوں اور ٹھیک دو منٹ بعد بھر بھر بھی آج اوے سواس میں کرتا ہے بھگوان نے ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ بھگوان نے چھلم پیا ہو بھیجیہ اسنان بھگوان کا بھنگ کا بھوگ لگتے ہیں ہم نے دیکھا صحیح بھائیان گازہ اور بھانگ پرساد مان کر کے لے لیا سیو جی نے جہر بھی دیا تھا کبھی اکاد چمچ اس کو بھی تشت کرنا جہر کا بھی تشت کرنا پرساد مان کر کے کرنا نبٹ جاؤ گے نبٹ جاؤ گے دھوکے سے اگر ہاں گیا بھگوان کی کسی بھی ستہ میں سک کرنا اپر آدھ ہے جیو کا دھرم یہ نہیں ہے کہ بھگوان کی ستہ میں سک کرنا آئیے پریم شہی کبار بھاب سکولی سری راہ دھے سری راہ دھے بھگوان نے بھرمہ کا موہ نشت کیا پونہ مہاراج دیپا ولی کا پاون تیوہار آیا دیپا ولی کا اچھو ہماری برندہ ون میں بڑے گجب کا منایا جاتا ہے دیپا ولی کو لکشمی جی کا پوجن کون کون کرتا ہاتھ اوپر کر کے بتانا بھلا لکشمی جی کا پوجن سب لوگ کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں لیکن آپ کی پوجا میں تھوڑا گڑھوڑ ہے آپ لکشمی کا پوجن کرتے ہو اور جو اکیلے لکشمی کا پوجن کرتا ہے نا جو دیپا ولی کے دن لکشمی جی کا پوجن اکیلے کرے گا نا صرف لکشمی جی کو پوجے گا اس کے گھر میں لکشمی نہیں آئیں گی لکشمی کا باہن کیا ہے لکشمی کا باہن کیا ہے اُللو لکشمی کو پوج ہو گے اُللو میں بیٹھ کے آئیں گی اُللو بنا کے جائیں دیپا ولی کے دن لکشمی پوجن ہونا چاہیے پر صرف لکشمی کا نہیں دیپا ولی کے دن لکشمی ناراین کا پوجن ہونا چاہیے لکشمی ناراین بھگوانے کی جائے ہو آپ خود سوچو آپ کی پتنی کو کوئی اکیلہ کارڈ دے اکیلے آپ کی پتنی کو بھلائے آپ کو نہ بھلائے کیسا محسوس کرو گے ہاں امال لو چلو کسی طرح سنگ ایک تو بھیجو گے نہیں پہلے تو بھیجو گے نہیں صرف اپنی پتنی کو نہیں بھیجو گے اور جیسے تیسے اگر بھیجو گے تو پینہ من کے بھیجو گے بول دوگے اپنی سکوٹی سے جاؤ ہو کے آجاؤ آپ کے ساتھ میں کارڈ آگر آیا ہے پتی پتنی دونوں پدھاریں سپریوار مہراد پھر اب جاؤگے تو کہیں سے جاؤگے اسکورپیوں سے بولیروں سے یا کی موٹر سائیکل سے ہی لیکن اپنے باہن سے لے کر کے دونوں لوگ ساتھ میں جاؤگے بڑے پریم سے جن رکھنا آنند سے پتی پتنی دونوں پہنچوں گے بھگوانی نارائن کے سمیت اگر لکش میمہ کو بلاؤں گے تو لکش میمہ اس دن اللوں میں بیٹھ کے نہیں آئیں گے اس دن لکش میمہ گروڑ میں بیٹھ کر کے آئیں گے نارائن کے سمیت آئیں گے اور گروڑ بھگوان اس تھیرتا کی دیوتا ہے جس کے گھر میں لکشمی نارائن کے ساتھ میں آتی ہیں وہاں سکھ اور سمپتی دونوں بات کرتا ہے جہاں سرپ لکشمی رہتی ہے نارائن نہیں رہتا اندازہ کر کے دیکھنا جہاں سرپ لکشمی ہے بھگوانی آرادھم نہیں ہے سرپ پیسہ ہے بھگوانی کا بھجم نہیں ہے سرپ پیسہ ہے وہاں سکھ ہے سانتی نہیں ہے پرشنطہ نہیں ہے آنند نہیں ہے ہمارے برندہ ون میں بھی دیپا ولی کو پوجن ہوتا لیکن تھاکر جی کے ساتھ میں لکشمی کا پوجن ہوتا ہے اور ادھکان ستہہ لوگ یمنا جی کے کنارے جا کر کے یمنا جی کو دیپ دان کرتے ہیں دیپا ولی کے دیں یمنا جی میں جا کر کے تیپ دان کرتے ہیں یمنا یا یدو تن تارت ہے بھو تارت ہے سری را دھی کارانی دیپا ولی کا پوزن ہوا دیپا ولی کے دوسرے دن یمنا جی کا بڑا سندر سمجھے پوزن کیا لکشمی ناراین کا پوزن چرنے کے بعد دوسرے دن دوسرے دن دیو راج آگندر کا پوزا ہوتی تھی ہمارے برج میں وہی تیاری ہوئی کھرچن ہے کھیر موہن کھیر سا ار کھرمی کھیر کھجلا جلیوی کلا کند بالو سا ہی ہے بنے ہیں سمو سے سون پاپڑی کلا کند بھاتی بھاتی نمکی نے روڑی اوٹ لائی ہے نانا پرکار کو پرساز تیار ہوا چپچن ونجن تیار ہو رہا ہے دیپا ولی کے دوسرے دن برندہ ون میں ہمارے برج بندل میں اندر کی پوزا ہوتی تھی بڑے دھیان سے سننا سا اندر کو ابھیمان ہو گیا وہ وہیں بیٹھی رہنے دن ساتھ میں اندر کو ابھیمان ہو گیا کہ ترلوکی کا مالک وہ برد چند برندہ بن سے ہماری پوزا بھیجواتا ہے جب اندر کو ابھیمان ہوا اندر کا ابھیمان مردن کرنے کے لئے میرے بھگوان نے تیاری کیا سندر پکوان بن رہے تھے میرے گوویند صرف ساتھ ورش کے تھے گوویند میرے پکوان بنتے دیکھا میرے گوویند ماں سے پوچھے مئیہ یہ پکوان کس لئے بولے اندر کی پوزا کے لئے بھگوان نے منع کیا نئی ماں آج سے اندر کی پوزا نہیں ہوگی آج سے گوبردن کی پوزا ہوگی اگر اندر کی پوزا نہیں ہوگی تو اندر امانگل کر دیں گا بھگوان نے کا مانگل کرنا اور امانگل کرنا اندر کا کام نئی ہے کرمڈا جایتے جنتو کرمڈا جایتے جنتو کرمڈا جایتے کرمڈا جایتے اس دنیا میں بھگوان نے کہا سکھ دینے کا ادھکار اور دکھ دینے کا ادھکار اندر کو نہیں ہے سکھ اور دکھ کون دے سکتا ہے کوئی بھگوان کون نہیں سکھ اور دکھ پرابٹ کرتا سویم منوس سے ہے اپنے کرم سے ہی لوگ سکھ پاتے ہیں اپنے کرم سے ہی لوگ دکھ پاتے ہیں کرمڈا جایتے جنتو کرمڈا جایتے سکھم دکھم بھائم کھیمم کرمڈا بھپتے آگ میں ہاتھ ڈالوگے تو گرم لگے گا برپ کی سلی میں ہاتھ رکھوگے تو ٹھنڈا لگے گا اس میں قسمت کا کوئی دوسر نہیں جو جیسا سا کرم کرتا ہے ویسا وہ بھوگ کرتا ہے رامچرچ مانس نے پھیک اسی طرح گو سوامی جی نے اسی سلوک کو ہندی میں پیورٹ کرتے ہیں کوہو نہ کہوں سکھ دکھوں کرداتا کوہو نہ کہوں سکھ دکھ کرداتا کوہو نہ کہوں سکھ دکھ کرداتا کوہوں نہ کہوں سکھ دکھ کر داتا کوہوں نہ کہوں سکھ دکھ کر داتا نیجی کرتی کرم بھوگی سب دھاتا نیجی کرتی کرم بھوگی سب دھاتا کرم بھوگی سب دھاتا کرم بھوگی سب دھاتا کرم بھوگی سب دھاتا کسم cunning بھوگی سب دھاتا کرم بھوگND رخ کرم بھوگ دھاتا کرم بھوگی سب دھوکس شرسدک کعد کرسا کرم بفش رسو یوہاً وگن رجphetا کوئی کسی کو سکھ نہیں دیتا کوئی کسی کو دکھ نہیں دیتا یہاں لوگ جیسا کرم کرتے ہیں ویسا ہی پھل پاتے ہیں جو کرتا ہے وہ ہی بھوگتا ہے دوسرا نہیں جو کرے گا وہ ہی بھوگے گا سنوگے تو بات سمجھ میں آئے گی ایک آدمی راستے سے جا رہا تھا جیت کا مہینہ آم کے بگیچے کے کنارے سے جا رہا تھا بڑا سندر آم کا بگیچہ تھا اس آم کے بگیچے میں آم کے پیڑوں میں بڑے سندر پکے پکے آم لگے تھے بڑے دھیان سے سننا ایک دم دم پکے آم لگے تھے پکے پکے آم کو دیکھا تو من کیا کی توڑ کے کھا جایا کس نے دیکھا کس نے دیکھا کس نے دیکھا آنکھ نے دیکھا کس نے آنکھ نے دیکھا تو من کیا کی آم کھا جاؤ پیر چل دی دیکھا کس نے آنکھ نے چلے کون پیر چل دی پیڑوں کی ہو رہے ہیں اب پیر پہنچے تو پیر نہیں توڑ سکتے نہ آنکھ توڑ سکتی تو ہاتھ توڑ لیے جو دیکھا جو دیکھا وہ گیا نہیں اور جو گیا وہ توڑا نہیں ہاتھوں نے توڑا ہاتھ نے توڑا تو کھایا تو کھایا کس نے موہ نے اب موہ نے کھایا سواد کون لیا سواد جیب نے کیا پیر منا ہے جو دیکھا وہ جا نہیں سکتا اور جو جا سکتا ہے وہ توڑ نہیں سکتا اور جو توڑ سکتا ہے وہ کھا نہیں سکتا اور جو کھاتا ہے وہ سواد نہیں لے سکتا دیکھا آنکھ نے گئے پہر توڑا ہاتھ کھایا موہ چکھا جیب نے رکھا پیٹنے چکھا جیب نے رکھا پیٹنے اتنے بگیچیں کمالی کھایا یہ کون ہے کون ہے بھائی ہاتھ میں ڈنڈا لیا پیٹنا سروک یا کس کو پیٹھ کو پیٹھ کس کو رہا ہے پیٹھ کو دیکھے کوئی اور جائے جائے کوئی اور توڑے کوئی اور کھائے کوئی اور سواد لے کوئی اور رکھے کوئی اور پیٹھ کھائے تو کسی نے کہا کہ بھائیا کرم کوئی اور کرے پھل کوئی اور پھائے تو بھائیا مار بھلے ہی پیٹھ کھائی تھی پر آسو کہاں سے نکلے تھی آسو کہاں سے نکلے بتاو آنکھ سے نکلے آنکھ سے نکلے جو کرے گا وہ ہی بھری گا یہاں کھنیا میں آنکھوں کو آنکھوں تھا اسی لئے آنکھیں رہو رہے ہیں گلتی آنکھوں کے تھی اس لئے آنکھوں کو سجا مل رہی ہیں بھائی پیٹ پیٹ کو تکلی بھوتا تو پیٹ روتی نا آنکھیں روتی کرم پردھان بیسور چیر آخ جو جا سے کرائی سوٹے سے پھل چاکا جگت کا نیم ہے کوئی سکھ نہیں دیتا کوئی دکھ نہیں دیتا یہاں سکھ بھی لکھنے والے ہم ہیں دکھ بھی لکھنے والے ہم ہیں جیسا کرم کریں گے ویسا ہم ہوگیں گے بدلے میں کوئی اور نہیں بھیگے بھائی 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 بھائ سون جس اگلے وہ سارا پکوان لے کر کے برج tracks والدANE ez van مجھے برندہ بندہ بندہ سے برندہ بندہ کون کون گیا ہاتھ اپر کر کر کے بتا نہیں ہے آئے ڈیلو کم گئی بھائی لوگ ہمارے خوب گئی گررہ جی کون کون جا چکا گووردھان جی گووردھان جی گرہ جی ملکہ لگایا بہ کیا بات آنند برندہ ون سے گوھردھن کی دوری کتنی سات کوس 21 کلومیٹر مدھرہ سے گوھردھن کی دوری سات کوس 21 کلومیٹر برسانہ سے گوھردھن کی دوری کتنی سات کوس 21 کلومیٹر گریراج جی کی پرکرما سات کوس 21 کلومیٹر ابھی کتھا کہاں ہے برندہ ون میں آؤ ایک بار بڑی بڑی بریم شے گووردھن کی آترا کرتے ہیں بھجن کے مادہم سے کیرتن کرتے ہوئے بابا گری راج کا ایک بہت بڑی بات آپ شے بتانا چاہتا ہوں اس کلیگ میں گری راج مہاراج گووردھن سویم سیدھ ہے گری راج جی نے ایسا بردان دیا ہے بچن دیا ہے کہ میرا دھیان جو منوس جہاں پر ویٹھ کر کے کرے گا میں وہی ساکھات بہادروں پس پرگٹ رہوں گا اور کلیگ میں مہاراج گووردھن منوس کی منوکابلہ پورتی کے لئے ان سے سریشٹ اور وردان کوئی دوسرا سادھن نہیں ہے آئیے بڑے بھاہو سے تنمندھن سو ارپن کر کے بابا گری راج کے چرنوں میں ہم سب چلتے ہیں پھر آگے گدھا کی آترہ کریں گے ارپن کر کے تنمندھن چلو چلے سلگووردھن ایک بات بتانا کون کون چلے گا میرے ساتھ گووردھن کون کون چلنے والا میرے ساتھ میں چلنا ہے چار سو پہتالیس روپے کی ٹکٹ ہے چار سو پہتالیس کی ریجربیشن کروا لیتے ہیں کرایا دیکھ کے چلو گے اس میں کرایا دیکھ کے چلنا ہے کیا جتنے لوگ چلو چلے سلگووردھن ارپن کر کے تنمندھن چلو چلے سلگووردھن مرانے ارپن کر کے تنمندھن چلو چلے سلگووردھن ارپن کر کے تنمندھن چلو چلے سلگووردھن تالیس بجنی چاہیے اس سے سستا کرایا اور کچھ نہیں ہو سکتا آسل آم مہارکی موسیقی آسل موسیقی 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 اور دیکھئے سب سے پہلے گریراج جی میں کہاں پہنچنا ہے من سے وہیں پہنچتے ہیں موسیقی 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 سندو دکر ہن میں ندر پری کممہ کی تئی آئی کر سکتان کرے دل کھول کے تن من دن کر کے اردھر کرن کرے اب دو وردھر تن من دن کر کے اردھر چلے چلے سب دو وردھر موسیقی 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 چلے ہے من میں گردھر کا دھر دھاں ملا ہے پوچھری کو لکا عشق چلے ہے من میں گردھر کا دھر دھاں ملا ہے پوچھری کا لوٹا ہے عشق چلے ہے من میں گردھاری کا دھر دھاں ملا ہے پوچھری کا لوٹا کا عشق چلے ہے من میں گردھاری دھر دھاں ملا پوچھری کلوٹا ہے اس پار بوجتی پورا میں آئی کے چڑھ دونڈ بھل ہر سائی کے ہتھی بھاگ کو تو نہیں دیں گے پر کرمہ دو میتے پرپڑ کر کے کن من گر چلے چلے سب گوھر گر پرپڑ کر کے کن من گر چلے چلے سب گوھر گر موسیقی 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 مراج دھرڑ کی جائے ہو پریمس کہیا سری راد ہے سری راد ہے سری راد ہے ارپن کر کے تن مندھن چلو چلیں سب گوھر سب پریجواسی مل کر کے نند واوان کے ساتھ میں ما یسودہ کے ساتھ میں گوویند کو لے کر کے گوویند سے ایک چرچہ کیا کنہیاں آج تے ہم اندر کی پویاں بند کر دیں گے لیکن اگر کوئی ترگھٹنا ہوتی ہے کوئی اپری اٹھٹنا ہوتی ہے اس کی جمہداری کون لے گا کیونکہ دیوتاوں کا راجہ اندر ہے اگر وہی کوپی تو ہو گیا کچھ برجواندل میں نکسان کرتا ہے تو اس کی رکھٹا کون کرے گا بھگوان کہتے ہیں میں نند نندن یسودہ نندن آپ سب کے سامنے بچن دیتا ہوں اگر کسی بھی پریجواسی کے ساتھ اپری اٹھٹنا ہوتی ہے اپری اٹھٹنا ہوتی ہے اس کا جمہداری میں ہوئے 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 ہیں بڑی بڑی بے لگاڑیوں میں بھر بھر کے مہراج سندر چھپن بھوگ گئے ہیں جیسے گریراج مہراج کے تلہٹی پر پہنچے نہ اب گریراج مہراج کے تلہٹی پر پہنچ کر کے برجواندل نے پہنچا لالا وہ تیرا گوبردھن بھگوان کہاں ہے بھگوان اسیام سندر نے کہا یہ دیکھو سامنے ایک ایس کلومیٹر میں میرا بھگوان بیٹھا ہے ساتھ کوس میں میرا بھگوان ہے اب برجواندل کہیں لالا یہ تیرا بھگوان کرے گا کیا بولے نہلاو تو نہائے گا کھلاو تو کھائے گا تلک لگاؤ تو تلک لگائے گا جیسا کرو نہ ایسا کرے گا برجواندل لوگ دو چار ٹینکر پانی لے کر گئے تھے ایک ایس کلومیٹر میں کوئی چار ٹینکر پانی اڑے لے گئے پتہ چلے گا سارا پانی ختم برجواندل کی کھڑے ہو گئے مہراج پانی پورا ختم تمہارا بھگوان کی موچ کی لینے بھگوان نے کہا میرا دیوتا ایسا نہیں ہے ایک بار آنکھ بند کر کے تو دیکھو جتنا لیتا ہے اس سے کروڑوں گناہ دے دیتا ہے اور سب پرجواندل نے اپنے اپنے نیتروند کیا جیسے نیتروند ہوا نا میرے برجو میں ایک گنگا پرگٹ ہوئی جیسے سب نے نیتروند کیا وہ اسے بھگوان نے ایک گنگا پرگٹ کر دیا مہانسی گنگا کی من سے بھگوان کی پرگٹ ہوئی اس لئے اس گنگا کا نام مانسی گنگا ہے مانسی گنگا کو بھگوان پرگٹ کیا یہ مہیمہ ہے مہاراج بھگوان کی راج کی سری حدیش سب لوگ بڑے مگن ہوئے بھگوان کی راج کی تلہٹی میں سب جے جے کار کرنے لگے بھگوان آپ بڑے غیالوں ہیں بھگوان آپ بڑے کرپالوں ہیں سب نے جیوار کے نہایا نہلایا بھگوان کو اب پوچھیں لالا یہ تیرو بھگوان کھائے گو کی نہ آئے گویند نے کہا ایک بار آپ کو بھوگ لگائے کے دیکھ لو لگے بھوگ لگانے جتنا پرشاد آیا لن جس برتن میں کھیر رکھے ہیں وہ کھیر پکڑایا تو بابا کی راج دونوں ہاتھوں سے برتن سمیت سمیت لیا برتن بھی وہ پکڑا نہیں لیا جتنا چھپنا موگ ساتھ میں برجوانسی لائے جانا سارا چٹ کر گئے برجوانسی کہتے لالا ایسا بھوکھڑ بھگوان ہم نے آج تک دنیا میں نے ارے ہم نے تو آج تک ایسا بھگوان دیکھے تھے کہ سامنے دھالی رکھو گھنٹ لیا و جاؤ پھر سب پھر خود کھا جاؤ اور یہ بھگوان ایسا ہے جو دونوں ہاتھوں سے پھلا جوائٹہ دیئے جاؤ پھر ساتھیں بھی نہیں چھوڑا یہ کئیسا بھگوان بھگوان نے کہا ایک بار آخ بند کر کے اور دیکھو جیسے نیر نیر بند کیا بھوگ لگانے کے بعد سارا پرشاد کئی ہجار بھنا ہو ہو کر کے سامنے دھیر لگا سمجھے جے کار کرنے لگے گریراج مہاراج کا سب وڑے انوراگ سے پوجن کر رہے ہیں ادھر نارد جی اندر کے پاس پہنچے بھئی یا پتا چلا کچھ ہے وہ لنہیں اندر کو بڑا گھمند دا مہاتما کا کام ہے گھمندی کا گھمند توڑ دے اہنکاری کا اہنکار توڑنا سند کا اور بھگواند کا کام ہے مہاراج دیوشن نارد جیل گئے بھئی یا اندر کچھ پتا چلا بھلے کیا بھلے آج سے برندہ ون میں تمہاری پوجا بند لوگ پروت پہاڑ پلجنا شروع کر دے اندر نے کہا ایسا ہوا بھلے آہ مہاراج ایسا ہی ہوا ترانت اندر کو کروڑھ آیا اور اسی سمائے اندر نے بھائی یاکار پرلے کاریم نے گھوکو بھلایا میہ گانا چانت کا کارینا اور بھلا کر کے اندر میں گھوکو دے وراج اندر نے آدیوش دیا جاؤ جا کر کے سارے برزم مندل کو نشت کر کر مجھلی چمکنے لگی اتنا انہیرہ ہوا دن رات میں پریورکی ہوگا مجھلی چانت کا کارینا اندرہ پچھو دیا گردھو بھاکیم چاہے سامانیو تو بڑے دھیان سے سنیو اندر نے آدیوش دیا چوراسی کوس کا برز ہے چوراسی کوس میں ایک گھر نہ بچے ایک مکان نہ بچے ایک تنکا نہ بچے ایک آدمی نہ بچے ایک جانبر نہ بچے ساب نشت کر دو اور کون سے میں گھوکو بھلایا سامبرتک میں گھوکو جب اس پردھوی میں پرلے ہوتا ہے ایک کو کم کرو تھوڑا تھوڑا کم کرو جب اس پردھوی میں پرلے ہونے والا ہوتا ہے اس سامبرتک میں گھوکو وہ موسلا دھار پر ساتھ ہوتی ہے وہی میگھوں کو بھی جا دیا وہی میگھ آتے ہیں گڑم سامبرتکم نام میگھا نام چانت کا رہا بھینکارا ورشاہت پرارم ہوئی مہراج اب سب پرجوازی ڈرے بچاؤ 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 بھگوان نے کھرشن کھرشن مہا بھاگا بچاؤ 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 سری راہ پاہیوام گوھند ہے کہ سب پاہیوام رکھا کرو گوھند رکھا کرو اور وہ ساتھ ورس کے میرے سیاہم شندر نے اکیس کلو میٹر میں پھیلے گریراج کو بائیں ہاتھ سے دھکا دیا بائیں ہاتھ کا دھکا لگا بابا گریراج اسٹھان چھوڑ دی لے اور جیسے اسٹھان چھوڑے میرے شاہم شندر نے بائیں ہاتھ کی کنشتھ کا اگلی پر گریراج پرابت کو دھارڈ کرو لیا بلے گریراج دھارڈ کی جے ہو گریراج دھارڈ کی جے ہو مہراج گوھند نے اپنی کنشتھ کا اگلی پر گریراج پرابت کو دھارڈ کرو لیا جیسے گوھند نے پرابت کو دھارڈ کی سارے برجوانسیوں نے اپنی اپنی لکڑی لگا دیا اپنی اپنی سب نے لکڑی لگائے راکھی ہے اور ہر برجوانسی کو یوں محسوس ہے رہو ہے جیسے کی گریراج پرابت ہم نے اٹھائے راکھا ہے لکڑی لگاوے وارے کو بھی ایسی وشواس ہوئی جہاں بھگوان کی سینہ میں بھگوان کی اس دل میں ایک برہمن والک جس کا نام تھا مدھومنگل مدھومنگل کی چوٹی بڑی تھی پنڈی جی نے چوٹی تھی تو مدھومنگل نے اپنی چوٹی کھڑی کیا اور چوٹی لگا دیا پرابت میں کسی نے چرچہ کیا کہ پرابت اتنا بڑا اٹھائیا کون ہے مدھومنگل نے کہا یہ پرابت ہماری چوٹی نے اٹھا رکھا برہمن کی چوٹی بھی تھی طاقت ہوتی ہے بھرجوانسی گو لے چپ یہ تیرے چوٹی کے وسکی بات نہ آئے یہ ہماری لکڑی نے پرابت اٹھائی رہا تھا سات دن بھی دیں سات دن بعد بھرجوانسی کہیں اے لالا تھک گئوں ہوئے گو نک آرام کر لینا بھرگوان نے کہا میں آرام کروں گو تو یہ پرابت کون سمالے ہو برجوانسی کہیں لالا تُو کہا سوچے کی پرابت تینے اٹھائے رہا کے ہوئے پرابت تو ہم سوان میں مل کے لگڑی لگڑی لگائے کے اٹھائے رہا کے بھرگوان نے کہا تو میں بھی سوچ رہا ہوں تھک گیا ہوں سات دن میں تھوڑا آرام کروں تھاک رج نے ہلکی سی امبلی بیچے کیا تڑھ تڑھا کر کے لاتھیاں ٹوٹی بھگوان نے پھر سمالا برجوانسی پرابت کے نیچے ہی جھگڑا کرنا شروع کیا ہے نند بابا ایمانداری کے بتائیوں چھوڑا کون کو ہے آپ نے اپنے جیون میں کبھوں دو کندل کو پتھر نہ اٹھائے چھوڑا ایمانداری کے بتائیوں چھوڑا کون کو ہے سات دو بتائیوں نند بابا بولے میں کسم کھائے کے کاؤں یہ چھوڑا میروی ہے یہ سوڑا مییاں والے کندلی لائکیا میں دکھا دوں گروہ گرگاچار نے کندلی بنائی ہے لالا میروی ہے اب برجوانسی ایک دم چکڑ میں پڑھے کا نہیں ہے ایک بات پتہ تو میں اتنی طاقت آئی کہاں تھے اے بھائیہ جو سیام شندر نے میرے جواب دیا کہ پروت میں نے کیسے اٹھایا ہے دھیان سے سنیو سیام شندر میرے کہتے ہیں کہ کچھو مانکھن کو بل بڑھوں کچھو گوپن کری سہائے پر سری رادہ رانی کی کرپاں سے میں نے گریور لیو اٹھایا ایک بار پریم سے کہیے سری راد ہے سری راد ہے شام شندر میرے کہتے ہیں یہ پروت میں نے نہیں اٹھایا تھا یہ پروت ہم نے بھی نہیں اٹھایا ہے رادہ رانی کے رادہ رانی کے ہماری سری مہرانی کے چرنوں کے چاکر سیام ہماری رادہ رانی کے چرنوں کے چاکر سیام ہم ہماری رادہ رانی کے جہاں سری رادہ رانی کے چرنوں کے پڑتے ہیں وہاں میرے سیام شندر کا حردیں بچھایا رہے ہیں جب 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 جیون میں ایک بہت بڑی بات بتاؤں جب کبھی جیون میں میری سیاما جی برندہ برندہ بن جانے کا سبھا کے دینے آپ سیدھے برندہ بن مت جانے جب کبھی بھی کشوری جی آپ کو برندہ بن بلائیں گے آپ سیدھے برندہ بن مت جانے آپ پہلے برسانہ جانے اور برسانہ میں جا کر کہ سری کشوری جی کا درشن کرنا میری لادنی کا درشن کرنا میری لادنی کا درشن کرنا اور میری لادنی کا درشن کر کے پھر برندہ بن جانا اے بھائی آپ اس سے انتر کیا ملے گا جب آپ برندہ بن ڈائریکٹ جائیں گے تو بیہاری جی کے درشن کے لئے آپ کو انتجار کرنا پڑے گا کب بیہاری جی کا درشن ہو آپ پرسیں گے اگر آپ برسانے ہو کر کے آپ شیدہ